السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میری ویڈیو جو ہے وہ کچھ مفید باتیں بتانے کے رمضان میں جو اکثر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں کھانے پینے میں سیری کے ٹائم پہ کبھی افتار کے ٹائم کے اوپر ہم لوگ بہت جلبازی میں کھاتے پیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے نقصانات دیتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اگدم سے ایک ساتھ کھانے سے ہمارے اوپر کیا نقصانات ہوتے ہیں پیٹ کے اندر تو کچھ تھوڑے دن پہلے میرے نظر سے ایک اچھی ویڈیو گزرتی تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگ اسے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھ کر بتائے گا کہ آپ لوگ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں اگر کرتے ہیں تو پلیز مت کیجئے گا یہی باعث یہی چیزیں بنتی ہیں جو ہمارے وہ نقصانات پہنچاتی ہیں تعمل کرنا چاہیے دوستو آئیے اب آپ کو دہی کھاتے ہوئے اس غلطی کے بارے میں بتاتے ہیں جو عموماً ہر انسان وقت سہر میں کر جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سہری کے وقت عموماً لوگ جلدی جلدی وقت ختم ہونے سے پہلے کھاتے اور پیتے ہیں اور عموماً ہر دوسرا شخص سہری میں چینی ڈال کر دہی کا ایک پیالہ کھاتا ہے اور چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس کے فوراں بعد چائے بھی پی لیتا ہے دوستو چائے اور دہی میدے میں ایسی تیزابیت پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے کہ آپ موت کے موت تک بھی جا سکتے ہیں بہت سی عموات اسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہیں اور رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ میدے کی بیماریوں کو لے کر مریض بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم نے دہی کے بعد فوراں چائے پی لی تھی دوستو دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ سہری میں پھل کا استعمال کر لیتے ہیں جیسے کہ گرمی کے موسمی پھل تربوز یا خربوزہ ہوتے ہیں اور ان دونوں کو کھانے کے بعد دہی کھانا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے کیونکہ ان پھلوں کے ساتھ دہی آپ کے میدے میں ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو یا تو شدید حیزے کا سبب یا پھر سیدھا موت کا سبب بن جاتا ہے اس لیے دوستو ان غلطیوں سے پرہیز کریں اور اپنی سہری کو ایسے مینج کریں کہ دہی اور چائے میں وقفہ آسکے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی اور دوسروں کو بھی بتائیں گے اور اگر آپ نے اچھی اور اچھی صحت مند زندگی گزارنی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ضرور خیال لگیے گا اور سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ ان سب باتوں کو شیئر ضرور کیجئے گا جو باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں اور جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہمیں دوسروں تک ضرور پھیلانی چاہیے ہمیں دوسروں تک ضرور پھیلانی چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں مستفید ہوں اور دوسری بات یہی کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم پیٹ کے درد میں مطلع ہو جاتے ہیں ہم نے ایک دم سے کیا چیزیں کھا لی اور کیا چیز ہمارے ساتھ دونوں چیزیں لڑ گئیں جیسے کبھی ایک ساتھ دو چیزیں کھا لیتے ہیں جیسے گائے کا بھی کوش بہت ساری لوگ کیا کھا لیتے ہیں گائے کا بھی کوش کھا لیتے ہیں بکری کا بھی کھا لیتے ہیں مرگی یا فش یہ سب ایک ساتھ تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر جا کے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے آپس میں کیا وہ کر جاتی ہیں ان کو فائدہ وہ مختصان پہنچاتی ہیں تو بس ان پتہ چیزوں کا خیال لکھا کریں اپنی صحت کا خیال لکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ